اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اخریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ تمام بہنوں اور بہنوں کو صحت دے ہماری تو یہی دعا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو محبت کا حری میرچ والا ایسا پاورفل اور زبردست قسم کا وظیفہ بتاؤں گا جس کو کرنے کے بعد آپ اپنی محبت کو یا کسی بھی شخص کو جس کا آپ تصور کر کے اس عمل کو کریں گے وہ آپ کی محبت میں کھینچا چلا آئے گا آپ کے کنٹرول میں آپ کے وش میں آ جائے گا اور آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا مرد عورت دونوں ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے یہ عمل آپ کسی کے لئے بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی لڑکی ہے لڑکا ہے مرد ہے عورت ہے آپ ہر طرح سے اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کا محبوب ہے آپ سے ناراض ہے روٹھا ہوا ہے آپ کی بات تک نہیں مانتا یا آپ کسی کا غرور کسی کا گمان چکنا چور کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتے ہیں تو آج کا اس وزیفے کو صرف ایک دفعہ کر لیں تو جس کے لئے بھی کریں گے وہ آپ سے منتیں نہ کریں یا آپ سے معافی نہ مانگیں کو تو میرا نام بدل دینا تو عمل کی جانے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت ملتی رہے تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ بدھ کے دن آپ نے اس عمل کو دن کے 12 بجے شروع کرنا ہے باوجود ہو کر اور بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے دو عدد آپ نے ہری میرچ لے لینی ہے اگر آپ کا قد محبوب سے چھوٹا ہے تو آپ نے چھوٹی میرچ پر اپنا تصور کرنا ہے اگر آپ کا قد محبوب سے بڑا ہے تو آپ نے بڑی میرچ پر آپ نے اپنا تصور کرنا ہے یعنی کہ دو میرچ لینی ہے ایک چھوٹے قد کی ہو اور ایک بڑے قد کی ہو اور تازہ میرچ لینی آپ نے خوشکی یا پرانی میرچ نہیں لینی شرف دو میرچ حاصل کرنے کے بعد آپ نے بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر سورہ الکوسر انہا تینہ کلکوسر فسلیلی ربی کا ونہر انہا شاہ نیا کہوالعبتر اس سورت کو آپ نے صرف اکیس سو مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک دن کے بارہ بجیس وظیفے کو شروع کرنا ہے اگر آپ کو میں بتا چکا ہوں جو بھی آپ کے قدر کے حساب سے آپ ہوں آپ اس نے اس میرچ پر اپنے محبوب کا اور اپنا تصور کر لینا ہے جب سات سو مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے یعنی کہ سات یا اکیس تین مرتبہ آپ نے درمیان میں سات سو مرتبہ پڑھنے کے بعد بھونک مارنی ہے میرچوں پر پھر چودہ سو مرتبہ پڑھ کر پھر اکیس سو مرتبہ وہ اس طریقے سے مارنی ہے کہ جس کے لئے بھی عمل کریں گے اگر آپ کو اس کا نام پتا ہے تو نام لے کر بھی آپ اس کا بھونک مارنی ہے اگر نام نہیں پتا تو آپ اس کا تصور رکھ کے بھی آپ مرچ کے اوپر پھونک مار سکتے ہیں مکمل تصور کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور یہ بات نظرین میں رکھنی ہے آپ نے اپنے دل و دماغ میں رکھنی ہے کہ آپ یہ عمل اپنے محبوب کے لئے صرف محبت کے لئے کر رہے ہیں جب آپ نے پھونک مار دینی ہے پھونک مارنے کے بعد آپ نے ان دونوں مرچوں کو ایک ہی درخت پر درخت پھل دار ہونا چاہیے جس کے ساتھ پھل لگتا ہو یا نہ لگتا ہو کوئی مسئلہ نہیں پھل دار درخت مٹھا ہونا چاہیے امرود کا لگا لیں سیب کا لگا لیں انار کا لگا لیں کوئی بھی درخت ہو اس دونوں مرچوں کے اوپر کالے رنگ کا دھاگہ لپیٹ دینا ہے دھاگہ لپیٹنے کے بعد اس کو آپ نے دھاگے کے مدد سے درخت کی تینی کے ساتھ باندھ دینا ہے اور ایسی جگہ پر باندھنا ہے وہاں پر جہاں پر ان کو دھوپ لگتی ہو یعنی کہ سایہ اس پر نہ پڑے دھوپ لگتی ہو دھوپ کی مدد سے وہ مرچیں آہستہ آہستہ خوشک ہو جائیں ایسی جگہ پر آپ نے دھوپ میں ان دونوں مرچوں کو لٹکا دینا ہے جیسے جیسے وہ دونوں مرچیں خوشک ہوتی جائیں گی آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لئے محبت بڑھتی جائے گی آپ کے محبوب آپ پر مر مٹنے پر فدا ہو جائے گا اور آپ سے اتنی محبت کرے گا کہ ایک پل بھی آپ کے بغیر اس کا جینا مشکل ہو جائے گا انتہا کی محبت کرے گا اور خون کے انسو آپ کے لئے روے گا اگر ایسا نہ ہوا تو چینل بند کر دوں گا ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دوں گا اور عملیات کا یہ کام ہی چھوڑ دوں گا کیونکہ محبت کی انتہا یہ آخری درجہ کا وزیفہ ہے جس کو کرنے کے بعد جس کے لئے بھی کریں گے ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں اس کا نظرہ آپ کو خود ملے گا کہ کتنی تحصیر کتنی پاور ہے اس عمل کے اندر اب میں وزیفہ کا طریقہ کار آپ کو مکمل طور پر بتا چکا ہوں اب اس کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ کار بھی تھوڑا گوھر سے سن لیں اس کی زکاة آپ نے تین دن ادا کرنی ہے اتوار سمار اور منگل اتوار کی رات کو آپ نے اس کی زکاة ادا کرنی شروع کرنی ہے رات کو ٹھیک گیارہ بجے سے لے کر ایک بجے کے دریمان آپ نے کوئی بھی ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے ایک ٹائم آپ نے فکس کر لینا ہے اور تینوں دن ہر روز آپ نے اسی ٹائم پر ہی اس کی زکاة ادا شروع کرنی ہے زکاة کیا ہے کہ جو صورت میں نے آپ کو بتائی یہ سورہ الکاوسر اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے اس کا ورد کرنا ہے اور قبلہ رکھ بیٹھ کر آپ نے اس کی زکاة ادا کرنی ہے اس کا ورد کرنا ہے ہر روز آپ نے چار ہزار ایک سو مرتبہ یعنی کہ اکتالیس سو مرتبہ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے تین دن جب آپ زکاة ادا کر لیں گے تو چوتھے دن پھر آپ نے اس وظیفے کو از ہری مرچ کے اوپر آپ نے پڑھ کر پھونک مارنے دم کرنا ہے اور اس کو پھل دار درخت پر لٹکا دینا ہے یہ اتنی محبت کا پاورفول ایسا تاثیر والا عمل ہے کہ جیسے جیسے مرچیں سوکتی جائیں گی خوشک ہوتی جائیں گی تو آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر اور اچھی سی اچھی محبت پیدا ہوتی جائے گی یعنی کہ دن با دن لمہ با لمہ وقت با وقت اس کے دل میں آپ کے لئے اتنی تاثیر پیدا ہو جائے گی اتنی بے انتہا محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے دل میں اس کے دل میں آپ کے لئے اتنی زیادہ محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے زندگی بھر وہ آپ کا دیوانہ غلام بن کر رہے گا اور آپ کی ہر بات مانے گا جو کہیں گے وہی کرے گا عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ عمل خود نہ کر سکتے ہوں تو سکرین پر دیئے گئے ہمارے ویٹس ایپ نمبر 0307-098-098 اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے کسی بھی طرح کا آفیسز گارنٹی اور آزداری کے ساتھ کروا سکتے ہیں آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھے عمل کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ